بسم اللہ الرحمن الرحیم How to make our design a YouTube channel art اور banner دوستو یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سادلی ٹی وی اور میں ہوں سادلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے YouTube channel کے لیے ایک channel art یا banner بنا سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے اگر ہمارا channel subscribe نہیں کیا تو ابھی ابھی subscribe کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پر click کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی update موجود ہے اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اسے YouTube پر سرچ کر کے اسے download کر لیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک picture کی ضرورت ہوگی وہ picture بھی google سے ملے گی آپ لوگوں نے basically google میں آ جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے channel art for YouTube جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے اور یہ والی جو picture جس کا size کچھ ہیوں ہے کہ اس کی 2560 پکزل اس کی width ہے یعنی کہ اس کی چوڑائی ہے اور 1440 پکزل اس کی height ہے آپ لوگوں نے یہ picture download کرنی ہے اور اسے کچھ اس طرح سے download کرنا ہے کہ اس پر klick کرنا ہے اس کے بعد weave image as پر klick کرنا ہے جیسے آپ klick کریں گے تو یہ ایک new tab میں آپ کی picture show ہو جائے گی تو آپ نے وہاں سے اسے download کرنا ہے اس کے بعد download کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے adapt Photoshop میں آ جانا ہے down Photoshop on کریں اور یہاں پر file پر klick کر کے آپ نے open کرنا ہے اسی picture کو جو آپ نے download کی ہے اسے open کر لیں open کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو ruler ہے یہ اوپر اور نیچے ایڈ کر لینے ہے اگر آپ کے پاس رولر شو نہ ہو تو یہاں پر وی پر کلک کریں اور یہاں پر کلک کر لیں یہ دیکھیں یہ ختم ہو گئے اور یہ آگئے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ رولر ایڈ کر لینے ہے تو میں اسے ایڈ کر لیتا ہوں آپ بھی جلدی سے ایڈ کر لیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ رولر ایڈ کر لیا ہے اب آپ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں صرف یہی بیک گراؤنڈ نہ رہنے دیں آپ یہاں سے بھی بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو بیک گراؤنڈ اچھا لگے آپ وہ بیک گراؤنڈ لگا لیں تو میں نے کچھ بیک گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کی ہے تو میں وہ والا بیک گراؤنڈ use کروں گا تو میں یہاں سے یہ والا بیک گراؤنڈ open کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے اسے unlock کر دوں اور اس بیک گراؤنڈ کو میں یہاں پر import کر دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس پر یہ بیک گراؤنڈ import کر لینا ہے اس کے بعد چاہیں تو آپ یہ نیچے والی layer کو delete کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اس والے area میں یہ جو دو اوپر نیچے لائنے ہیں ان کے درمیان ہی صرف کام کرنا ہے اگر تو آپ youtube کے لیے بنا رہے ہیں اگر آپ tv یا desktop کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ صرف پورے page کو use کر سکتے ہیں تو جس طرح کہ یہ دیکھیں یہ میرا ایک channel art ہے تو میں نے صرف اوپر یہ یہاں سے یہاں تک work کیا ہے جو کہ ان دو لائنوں کے درمیان ہے ٹھیک ہے یہ والی side میں نے چھوڑی ہوئی ہیں یہ بھی چھوڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر وہ youtube کا جو اپنا وہ logo ہوتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے مطلب کہ آپ کے جو channel کا logo ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پہلے background add کرنا ہے background add کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا مطلب کہ channel کا نام لکھ لیں یا اپنے channel کا logo add کر لیں تو میں یہاں پر اپنے channel کا logo add کر لیتا ہوں تو یہ میرے channel کا logo ہے تو میں اپنے اس channel کے logo کو یہاں پر add کر لیتا ہوں control plus دبا کر آپ تھوڑا سا زوم کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا logo add کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس پر social media links بھی add کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے social media links ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی website add کر سکتے ہیں تو میں اپنے یہ website کا page یہ جو button ہے یہ add کر لیتا ہوں اسے بھی تھوڑا سا size چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں اپنی website لکھ لیتا ہوں تو میری website ہے تو یہ میری website آگئی تو میں اپنی اس website کا color بھی change کر سکتا ہوں اس کا font style بھی change کر سکتا ہوں یہاں سے میں اس کا font style تھوڑا change کر دیتا ہوں کوئی دوسرا style رکھ لیتا ہوں تو یہ والا style رکھ لیتا ہوں سوری یہ کچھ مدم ہو گیا ہے تو میں اسے تھوڑا bold style والا select کر لیتے ہیں جی تو یہ اس طرح سے یہ bold style والا آگیا اسے میں تھوڑا سا لمبا کر کے اس طرح سے یہاں پر میں نے اپنی website add کر دی ہے اور یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا حصہ چھوڑ دینا ہے جو کہ یہ دیکھیں یہ والے جو social media links اور ads وغیرہ آپ خود جو add کرتے ہیں اپنی youtube channel پر وہ show ہونے ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پر کچھ جگہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر اردو میں بھی type کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اردو میں کچھ لکھ رکھا ہے تو میں اسے یہاں پر لے آتا ہوں آپ اسے color وغیرہ کر سکتے ہیں تو میں اسے color کر لیتا ہوں چلو red ہی رہنے دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ اردو میں بھی چاہیں تو آپ add کر سکتے ہیں جو چاہیں وہ add کریں اور یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے صرف اس area میں ہی کام کرنا ہے اور یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے اور یہاں پر اتنی جگہ چھوڑ دینی ہے یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو آپ اپنے وہ جو social media links وغیرہ ہیں جیسے کہ یہ ہو گیا facebook اور twitter ہو گئے آپ یہ add کر سکتے ہیں اسے یہاں پر add کر لیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے کر کے یہاں پر add کر لیں میں نے یہ twitter کا add کیا اب میں facebook کا add کرتا ہوں تو اس طرح سے یہاں پر آپ add کر لیں اور اپنا username وغیرہ یہاں پر لکھ لیں اوکی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بھی لکھ لیں تو اس طرح سے آپ اس پر بھی کوئی بھی چاہیں جس طرح کا چاہیں وہ add وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ کو جیسا لگے آپ اس طرح کا یہاں پر style font وغیرہ select کر لیں جس طرح کا چاہیں جو اچھا لگے وہ add کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جس طرح سے چاہیں آپ اس طرح کا یہ font وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایسے save as کروں گا یہاں پر آپ نے file پر click کر لینا ہے آپ جو جو چاہیں وہ add کر لیں جس related آپ کا channel ہے اس طرح کا آپ یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف ان دو لائلوں کے درمیان میں ہی کام کرنا ہے اس کے باہر کام کریں گے تو وہ tv پر جائے گا آپ نے صرف youtube کے لئے بنا رہا ہے تو اس کی area پر کام کریں اس کے بعد آپ لوگ نے save as پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے jpeg file select کر لینی ہے تو میں لکھ دیتا ہوں sorry یہ ہی رہنے دیتے ہیں تو save as کر دیتا ہوں sorry پہلے سے file موجود ہے تو میں اپنے نام سے save کر دیتا ہوں اوکے تو یہ دیکھیں دوستو یہ کچھ اس طرح سے آپ کی file show ہوگی آپ نے اسی طرح سے اسے رہنے دینا ہے اور اسی پوری picture کو آپ نے اپنے channel art کی جگہ پر back میں آپ کا جو channel art ہے banner ہے اسے کیسے add کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے basically یہاں پر وہ جو picture ہے وہاں پر click کرنا ہے اس کے بعد select a photo from your computer وہ picture select کر لیں وہ picture upload ہو جائے گی تو یہ کچھ اس طرح سے show ہوگا ہمارے desktop پر اس طرح سے tv پر اس طرح سے mobile پر اس کے بعد آپ نے select پر click کرنا ہے جیسے ہی select پر click کریں گے تو آپ کا وہ جو add کیا گیا template art ہے وہ اس طرح سے add ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا add ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے اور کسی بھی طرح کے مسئلے کے لئے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ کر دیں ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو تو یہ تھا how to make our design youtube channel art far free thanks for watching